تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ یونیورسٹی کی طرف سے جو ایمیل ملتی ہے اس کو ایکسیس کیسے کر سکتے ہو اس کو یوز میں کیسے لا سکتے ہو تو بہت سارے سٹوڈنٹ کو یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ آپ ہم اس ایمیل کو کیسے ایکسیس میں لائیں یا کیسے یوز کریں تو آج کی ویڈیو میں میں اس یہی بتانے والا ہوں اور دوسرا میں آپ کو ایک اور نئی چیز بتاؤں گا جو کہ بہت ہی بینفیٹ دے گی آپ کو اس ایمیل کے تھرو وہ میں آپ کو اس ایمیل کو بنانے کے بعد میں آپ کو بتا دوں گا جو کہ آپ کو صرف سٹوڈنٹ کے لیے وہ فری ہے کیونکہ سٹوڈنٹ کو ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی تو باقیوں کے لیے یہ فری نہیں ہے اگر وہ سٹوڈنٹ نہیں ہے تو اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنالوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپ ای تو یہاں پہ میں اپنے ڈیکسٹو پہ آ چکا ہوں تو یہاں پہ اس ایمیل کو اکسس کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایک بروزر بنا لینا ہے تو بروزر کیسے بنانے آپ یہاں پہ اپنے اس آئیکن پہ کلک کریں گے جو آپ کے پاس یہ بروزر آپ کی پروفائل نظر آئے گی آپ نے یہاں کلک کرنا ہے اور سب سے اینڈ میں آپ کے پاس ایڈ کا اپشن ہوگا آپ ایڈ پہ کلک کر دیں گے ایڈ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے کوئی بھی اپنا نام دے لینا ہے یا کوئی بھی رینڈم آپ بنا سکتے ہو میں یہاں پہ ٹیسٹ کے طور پہ بنا رہا ہوں اور میں رینڈم سا کوئی کلر چیز کر لیتا ہوں اس کے بعد میں ڈن کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ پوچھ رہا ہے کہ آپ پہلے یوز کرتے رہے گے یا پہلی بار یوز کرنے لگے ہو تو اگر آپ پہلے یوز کرتے رہے گا تو میں یہ بتا دیتا ہوں کیونکہ جب بھی کوئی نئی وینڈو کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے یہی اپشن آتا ہے تو آپ نے آرریڈی کروم پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنا ای میل دینا ہے نیکسٹ پاسور دینا ہے آپ کا یہاں پہ لوگو آجے گا اور آپ کا یہاں پہ لوگن ہو جگا آپ نے جتنی چیزیں بک مارک وغیرہ جو آپ کی ہسٹری وغیرہ ہوگی وہ ساری یہاں پہ آپ کی واپس آجے گی آپ بے شک نیو وینڈو کریں یا کوئی نیو سسٹم پہ لوگن کریں تو میں صرف آپ کو ای میل کے بارے میں بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے تو ہم کرنا کیا ہے کہ ہم نے یہ والا جو لنک ہے میں یہاں پہ پیسٹ کر لیتا ہوں یا آپ یہاں پہ سرچ کر سکتے گوگل پہ مائی آئی یو بی ان کا جو پورٹل ہے وہ آپ سرچ کر سکتے ہیں پورٹل یہاں پہ جیسی اوپن ہوگا تو یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے اپنا یوزر نیم جو آپ کو یونیورسٹی کی طرف سے ملا ریجیسٹریشن نمبر بھی کہتے ہیں وہ اور آپ نے پاسورٹ ڈالنا ہے تو میں یہاں پہ یہ ڈال لیتا ہوں لوگن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح سے اوپن ہو جگا آپ کا مائی آئی یو بی کا جو پورٹل ہے تو یہ اوپن ہو گیا اس کے بعد ہم یہاں پہ ای میل پہ کلک کر دیتے ہیں تو ای میل پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ انہوں نے ای میل مانگا ہے تو یہاں پہ آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ کا ای میل کیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ واپس آکے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے لرن منیجمنٹ سسٹم جو اس کو ایل ایم ایس بھی کہتے ہیں آپ یہاں پہ کلک کر سکتے نہیں تو آپ اپنا رول نمبر کوپی کر کے یہاں پہ ڈال سکتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان دونوں میں فرق کیا یہ آپ نے رول نمبر ڈالا باقی ایڈ در ایٹ آئیو بھی وہ لگا ہوا ہے اگر میں یہاں پہ LMS اوپن کر لیتا ہوں تو LMS کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی پروفائل میں جانے پروفائل میں جانے کے بعد آپ کو یہاں پہ یہ ساری چیز وہ بنی بنائی مل جائے گی لیکن یہاں پہ ہم نے صرف رول نمبر اٹھا کے ڈال دیا تو آپ کا وہ آگے ایڈ در ایڈ آئیو بھی پہلے سے لگا ہوا ہے تو میں یہاں پہ نیکس پہ کلک کر دیتا ہوں نیکس پہ کلک کرنے کے بعد وہ پاسورٹ پوچھ رہا ہے پاسورٹ آپ نے جو مائی آئیو بھی پہ لگایا ہوا تھا آپ وہی والا ادھر پیسٹ کر دو تو میں وہی والا پاسورٹ لگا رہا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کی جی میل بن گئی اس ٹائم یہ دیکھیں آپ کی یہ والی آپ کو جو یونیورسٹی کی طرف سے ای میل دی گئی تھی وہ یہاں پہ آپ نے کریئیٹ کر لی آئی ایکسپٹ میں میں کلک کر لیتا ہوں اور یہاں پہ آپ یہ دو چیزیں لازمی یہاں پہ رکھ لیں ایک تو اپنی ریکوری نمبر رکھ لیں فون نمبر جو آپ کے پاس 24 اور اون رہتا ہو اس کے بعد آپ یہاں پہ ریکوری ای میل لازمی رکھ لیں تاکہ آگے اگر آپ کے پاس پاسورٹ بھول جاتا ہے یا آپ کا یہ ہےک وغیرہ ہو جاتی تو آپ ان چیزوں کے ذریعے ریکور کر سکتے ہو ان کو اگر آپ نے یہ نہ رکھی اور آپ کو پھر کوئی بھی مسئلہ ہوا ایسا تو آپ کو آئی ایو بی یا آئی ٹی ڈپارٹ جانا پڑے گا تو میں یہاں پہ کنٹینیو کر دیتا ہوں یہ ہم بال میں بھی فیل کر سکتے ہیں اس کو تو یہاں پہ ہمارے پاس ابھی کیا ہوا ہے کہ صرف اور صرف ہمارے پاس جی میل کریئیٹ ہوگی تو اس جی میل کریئیٹ کرنے کا سمپل سے سٹیپ تھے جو میں نے آپ کو بتا دیئی اب میں بتاتا ہوں کہ اس میں کیا خاص بات ہے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے سوری آپ نے کلک کرنا ہے ادھر گوگل ایپس پہ اور آپ نے جانا ہے ڈرائیو پہ تو یہاں پہ ڈرائیو ہے یہاں پہ جو یونی کی طرف سے ڈرائیو دی گئی ہے یونیویسٹی کی طرف سے وہ ہے انلیمیٹڈ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں زیرو بائٹ یوز ہے اگر آپ لوکلی کوئی بھی ڈرائیو اوپن کرتے ہو جیسے کہ میں یہاں پہ کوئی بھی ڈرائیو اوپن کر لیتا ہوں جو آپ کو نورمل جی میل بناتے وقت آپ کو ملتی ہے ڈرائیو وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ یہ مجھے نورمل جو ہم اپنے فون نمبر پہ جی میل بناتے ہیں اس میں کیا ملتا ہے ہمیں پندرہ جی بی ملتی ہے لیکن جو آپ کو آئی ایو بی کی طرف سے ملے گی وہ انلیمیٹڈ ہے آپ اس میں ٹی بی کے حساب سے ڈیٹا یہاں پہ سٹور کر سکتے ہیں تو ورنہ آپ کو یہی فائدہ اس میں کہ آپ کو ڈرائیو انلیمیٹڈ ملتی ہے اور یہ آپ یوز کر سکتے ہو اپنے ڈیٹا کو سیو کرنے کے لیے اور اس کے اندر میں آپ کو پرائزز بتا دوں بائے سٹور پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو پرائزز مل جائیں گی کہ آپ کے پاس اگر آپ یہاں پہ پریمیم میں بھی кого2TB سے اوپر وہ آپ کو سٹوری نہیں دے سکتے اگر آپ کو چاہیے تو وہ پھر اور ہی پیکیج ہوں گے اگر آپ کو مل گئے تو ورنہ آپ کو 2TB تک وہ آپ کو دے رہے ہیں 2TB میں بھی آپ نے کیے کرنا ہے اگر آپ نے منتلی دینے تو 1000 رپیہ آپ کو منتلی دینے گا اگر آپ نے yearly دینے تو آپ کو 1000 رپیہ دینے گا اب دیکھو آپ اگر 10000 سال کا دے رہے ہو اور یہاں پہ آپ کو آئیو بی کی طرف سے unlimited 2TB بھی نہیں unlimited آپ کو drive مل رہی ہے آپ جیتنا مرضی data store کرو کوئی limit نہیں ہے تو یہ basically اس کا فائدہ ہے تو اب اس کو آپ use کر سکتے ہو کسی بھی طرح جیسے میں نے use کیا ہوا ہے اس کو یہاں پہ میں دکھا دیتا ہوں یہاں پہ میرے پاس ایک drive ہے پڑی ہوئی یہاں پہ میں نے عدیب tech lab iub server کے نام سے ایک folder بنا کے اس کو live کیا ہوا ہے اس کے اندر میرا سارا data پڑا ہوا ہے اور یہ سارا data میرا time live ہے یہاں پہ آپ ٹک دیکھ سکتے ہو یہ ٹک لگے ہوئی اس کا مطلب ہے یہ سارا live ہے اس کو میں اپنے پی سی میں جو بھی کام کرتا ہوں وہ سارا کام میں اگر میرے پاس light نہیں ہے میں اپنے موبائل سے access کر سکتا ہوں اس کو اپنی وہ email کے تھرو میں اپنے tab پہ access کر سکتا ہوں اپنے laptop پہ access کر سکتا ہوں آپ ان ساری چیزوں کو اپنے mobile tab میں بھی ہی یا laptop میں بھی اسی طرح apply کر سکتے ہیں جو بھی کام آپ کرے جتنا بھی data آپ کا اس میں پڑا ہے وہ آپ کا drive پہ live رہ جائے آپ کو کبھی بھی ضرورت پڑھ جائے کہیں آپ باہر گئے ہوں ہیں تو آپ اس طرح سے اس کو access کر سکتے ہیں سب سے بڑا فائدہ تو ایک یہ ہے اس کا اور دوسرا میں نے آپ کو Gmail بنانی بتا دی کہ آپ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں اور اب یہاں پہ میرے پاس Gmail بن گئی ہے میں نے ادھر login کر لیا ہے اب اس میں آپ کو بہت سارے یہ جتنے بھی اس کے app ہیں وہ ہی ہیں لیکن اس میں آپ کو اور بھی بہت ساری چیزیں اس طرح سے unlimited مل جاتی ہیں جو کہ آپ کو normal جو Gmail میں نہیں ملتی تو یہ ہی تھا آج کی ہماری ویڈیو جس میں میں نے آپ کو Gmail سمپلی بنانا بتایا آپ اس طرح سے دو سٹیپ ہیں آپ کے پاس آپ اس طرح سے اپنی Gmail create کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ